اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا دنیا میں چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے جانور موجود ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس لیے ویڈیو کو لازٹ تک ضرور دیکھیں سو لیٹس بیگین سبسکرائب کریں احمد ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو یہ جو ڈاگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اور کیوٹ ڈاگ ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کونسٹینٹلی باڈی ٹمپریچر کو منٹیر نہیں رکھ سکتی ان کا وزن صرف دو کلوگرام ہوتا ہے اس ڈاگ کے آنرز اور ڈاگ ہنٹرز کے مطابق یہ اتنا چھوٹا ہونے کا باوجود بہت خطرناک ہے اور یہ اپنے مالا کی حفاظت بھی کرتا ہے یہ پیٹ سچ میں بہت کیوٹ ہے یہ جو کیوٹ اور چھوٹا بارہ سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور لولی جانواروں میں سے ایک ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے بارہ سنگھے کی یہ نسل تیس سے چالیس سینٹی میٹر بڑی ہوتی ہیں اور ان کا وزن چھین کلوگرام تک ہوتا ہے ان کی لوگ کے ساتھ ساتھ ان کی حرکتیں بھی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہیں یہ واقعی ہی میں بہت پیارے ہیں آپ نے ساپ تو دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی چھوٹے ہوں ہر کوئی ان کو خطرناک سمجھتا ہے لیکن یہ جو سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ساپ ہے اس کی لمبائی دس سینٹی میٹر ہے یہ سپیشیز دو ہزار چھے میں دریافت ہوئی تھی یہ بار بار دوس آئی لینڈ پر سب سے پہلے دیکھے گئے تھے یہ دنیا میں واحد ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ سنگھ پایا جاتا ہے یہ سنگھ بلائنڈ ہوتا ہے اور زیادہ تر پتھروں اور ہولز میں چھپ کر رہتا ہے ریسرچرز کو پہلے لگا کہ یہ کوئی کیڑا ہے لیکن جب اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک ساپ ہے یہ سنگھ سچ میں بہت ٹائنی ہے نمبر 5 مینیچئر ہورس دوستو یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آم پانی جیسا لگتا ہے لیکن یہ سپیشیز دنیا کے تمام ہورسز میں سے الگ ہے اگر آپ نے پانی کو دیکھا ہو تو اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سر بڑا ہوتا ہے لیکن مینیچئر ہورس بلکل ایک آم گھوڑے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ آم گھوڑے سے پانچ گنا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا ہے ریسرچرز کے مطابق یہ گھوڑا سیون سنچری میں انسان استعمال کیا کرتے تھے یہ قدرتی طور پر اس کا سائز ہوتا ہے یہ کوئی کروس بریڈ ہے انیسویں صدی میں یہ گھوڑے انگلینڈ میں وزن اٹھانے کے لئے استعمال کیا جاتے تھے ان کے سائز کے لحاظ سے یہ جانور بہت مضبوط ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ٹائنی ہورس چار سو کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا تھا موجودہ دور میں یہ گھوڑا صرف ایک پیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ گھوڑا پانے کے شکین ہیں تو آپ یہ ٹائنی ہورس پال سکتے ہیں نمبر فور مارمو سیٹس آپ نے بہت سے بندر دیکھے ہوں گے لیکن مارمو سیٹس دنی میں موجود بندروں کی سب سے چھوٹی نسل ہے یہ سائز میں حد سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا میکسیمم سائز تی سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ان کا وزن چار سو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا یہ جانور زیادہ تر لیٹن امریکہ میں پائے جاتے ہیں ان کا فیس ایکسپریشن بلکل انسانوں جیسا ہوتا ہے ان کی اپیرنس بہت ہی چارمنگ ہوتی ہے اور یہ بلکل پیس فل اینیمل ہے یہ کیوٹ جانور نہ صرف ریر ہے بلکہ بہت زیادہ سینسٹی بھی ہے نمبر تھری پیڈو فرین ایمانسز کسی بھی نارمل مینڈک کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اگر وہ سائز میں چاند میلی میٹر کا ہو تو یہ کام ناممکن سا لگتا ہے لیکن یہ جو مینڈک آپ دیکھ رہے ہیں یہ حد سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا فراغ ہے ان کا سائز صرف سات میلی میٹر ہوتا ہے اس مینڈک کی خوج دو ہزار بارہ میں کی گئی تھی مینڈک کی اس تائنی سپیشز کو سب سے پہلے نیو گینی کے ٹروپیکل فوریسٹ میں پکڑا گیا تھا اس کی خوج ایک حادثاتی خوج ہے ریسرچرز نے ایک ویلج میں سنسٹی وائس ریکارڈرز لگائے تھے جب صبح انہوں نے ریکارڈنگ سنی تو اس میں انیوزل وائس تھی یہ فراغ کی آواز تھی لیکن حادث سے زیادہ چھوٹی فریکوینسی میں تھی انہوں نے آواز کی تلاش کی تو یہ چھوٹے فراغ دریافت ہوئے ان کا سائز سچ میں بہت چھوٹا ہے نمبر ٹو بی ہمینگ برڈ ہمینگ برڈ دنیا کے سب سے خوبصورت اور چھوٹے پرندوں میں سے ایک ہے ہمینگ برڈ واحد ایسا پرندہ ہے جو بیک کو بھی اڑ سکتا ہے لیکن زمین پر پیدل چل نہیں سکتا اور یہ جو ہمینگ برڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے اس کا دل ایک منٹ میں پانچ سو بار دھڑکتا ہے آپ بلیم نہیں کریں گے کہ اس ہمینگ برڈ کا وزن صرف دو گرام ہوتا ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ان کی سپیڈ بہت ہی تیز ہوتی ہے یہ پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں آپ بلیم نہیں کریں گے کہ یہ پرندہ اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اسی دفعہ ہلاتا ہے یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ پانا بھی مشکل ہے یہ پرندہ واقعی میں بہت چھوٹا اور تیز ہے نمبر ون دارف لینٹر شارک دوستو جب بھی ہم شارک کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی سی خطر راک مچھلی کا تصور آتا ہے لیکن یہ جو شارک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اس کا سائز صرف 20 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کی سکن ایسی ہوتی ہے جو پانی کے اندر گلو کرتی ہے یہ شارک کی سب سے ریر سپیشز ہے اور کریپین سی میں پائے جاتی ہے اس کی سکن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور یہ دوسرے بڑے جانور کو نظر دک نہیں آتی پانی کے اندر یہ تقریبا انویزیبل رہتی ہے اس کا یہ فیچر قدرتی طور پر ہوتا ہے جو اسے بڑی مچھلی کا شکار بنینے سے بچاتا ہے پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے آج کیلئے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ